بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک امجد پاکستان پنجاب گجراز سے تو دوستو بہت سے دوست جو ہیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ابھی گرمیوں کا موسم آرہا ہے تو کبوتر جو ہیں ان کے پٹھوں کا مسئلہ پیش آرہا ہے کچھ کوچولا اور لکوا ہو گیا ہے تو برائے میر بانیس کے بارے میں کچھ بتائیں تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کو ایک ہی روگن چیز بتا رہا ہوں اور نہائید ہی کامیاب اور آزمودہ ہے اس کا نام ہے روگن کست یہ روگن ہے اور اس کا نام ہے روگن کست جو دو نکتوں والی کاف ہے اس کے ساتھ کاف سین اور تویں کست روگن کست یہ پانچ کترے آپ نے ایک کبوتر کو دینے ہیں کتروں والی شیشی میں آپ ڈال لیں پھنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گا روگن کست یہ لکوا اور چولا ہے اور جو پٹھے آکڑ جاتی ہیں اس کے لئے موثر ہے اور خصوصی طور پر جو جوڑوں کا درد ہے کبوتروں کے کندوں میں اور مختلف جگہ پر جو درد کی وجہ ہو جاتی ہے یاد رکھنا دوستو گرمی سے بھی اور سردی سے بھی پٹھوں کی بماریاں لاحق ہوتی ہیں زیادہ جب سردی ہوتی ہے تو پھر بھی پٹھوں کی بماریاں لاحق ہوتی ہیں اور زیادہ گرمی بھی پٹھوں کو کمزور کرتی ہے تو دوستو اساب کی کمزوری کے لیے بھی جو کبوتروں کے اساب ہیں اس کی کمزوری کے لیے بھی روگن کست کا استعمال بہت ہی نفع بخش ہے تو دوستو میں یہ نہایت ہی شارٹ ویڈیو جو بنا رہا ہوں کیونکہ اس وقت دوستوں کو امرجنسی ضرورت ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ روگن کست کے پانچ کطرے ایک وقت میں صبح اور شام کو پانچ کطرے آپ کو کبوتر کو دیں اور جن کبوتروں کو یہ مرض زیادہ تکلیب دو ہے ان کو جو ہے گولیاں بنا کر روٹی کی یا دانیں ان کے موں میں ڈالیں اور تین سے پانچ دن کے استعمال کے بعد انشاءاللہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی ان کی بماری سے خلاصی ہو جائے گی تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوسرے گروپوں میں بھی شیئر کریں کیونکہ مختلف دوست جو ہوتے ہیں یہ پوچھتے ہیں سوال ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے مختلف اینڈ سے تو اگر یہ میسج آپ کے پاس پہنچ جائے تو مجھے بتانے میں آسانی ہوگی تو دوستو آج میں آپ کو لکوا چولے کے بارے میں بتا رہا ہوں اور اسابی کمزوری کے بتا رہا ہوں اس کے نام ہے روگن کست تو اس کا آپ مسلسل استعمال کریں اور جو لوگ خود بھی اس مرض کا شکار ہیں وہ بھی اس کے استعمال سے ان کو استفادہ اور آفادیت آصل ہو سکتی ہے تو اسی کے ساتھ جازت جاتا ہوں دوستو اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ